السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے میری یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آپ سب پر اللہ تعالی کا خاص خاص کرم ہو تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز آج میں وہاں فصل سے واپس آگیا تھا جلدی کل تو مغرب کے بعد یہ ہے کہ کل اس ٹائم میں نے ویڈیو وہاں شوٹ کی تھی تو آج میں ابھی گھر واپس آگیا تھا سر کے ٹائم تو میں نے سوچا کہ آپ کچھ ویڈیو بنا لوں تو شویب بھائی کے پاس آیا تھا شویب بھائی دیکھیں پیچھے کام کر رہے ہیں شویب بھائی آپ نے ویڈیو بنا لی اپنی آج کا ویلاغ ہاں بھائی آپ نے بنا بھی لی آج کالج گئے تھے جی بھائی کالج بھی گئے تھے آپ کے مزے ہیں یار دعا فرمایا کرو یار کیسے ہو ٹھیک ہو طبیہ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرم ہے آپ سنائے فصل کی کٹائی کیسے جاری ہے کل رہے ہونا جی ہاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو فران میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں حافظ قرآن بن گیا ہونا اب میں کوئی کام نہیں کروں گا لہٰذا بس میں پڑھوں میں نے پڑھ لیا ہے آپ صرف بچوں کو پڑھاؤں گا تو ٹھیک ادر وائز میں کوئی کام نہیں کروں گا یاد رکھنا زندگی میں جو کام مل جائے نا اسے کرو ٹھیک ہے فران میرے بھائی اپنے امی ابو کے ساتھ کام میں ہاتھ ضرور بٹھو اور یہی چیئے یقین کیجئے یہ اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے اور یہی سے انسان دنیا میں جو ہے نا یہی سے سیکھتا ہے انسان کی سوچ جو ہے نا وہ بیلٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے امی ابو کا آپ نے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نہ چاہے آپ جہاں بھی پڑھاؤ ادھر پڑھاؤ یا کسی مدرسے میں چلے جو پڑھانے یاکنی یاد رکھنا ٹھیک ہے اپنے امی ابو کا ساتھ نہیں نہیں امی ابو کا ساتھ کیوں چھوڑیں گے بس میرا فرض تم اچھے بچے ہو انہوں نے یار ہمیں اتنا بڑا کیا ہمارے انہوں نے پڑھائی کے لیے خرچے اٹھا ہے ہمیں کپڑے دیا ہر ایک ہمارے انہوں نے ڈریور ہے مزدور ہو کر بھی بس وہ آج کل تو نہیں جارے ان کا آپریشن ہوا تو تقریباً ایک ماہ پہلے آپ کو تو پتا ہی ہے بس آپ ان کو نہیں جانے دیتے اللہ پاک ان کو سیحت اتا فرمائے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے نا بس آپ ویڈیو بناتے رہیں باقی رب پر چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ ایسا رنگ لیں گے انشاءاللہ تو کل جب گئے تھے نا فصل کی کٹائی کے لیے میں نے ابو کا منع بھی کیا آپ نہیں چلیں کوشش کرو بابا کو تھوڑا ریسٹ کرنے دو ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی نہیں رہتے گھر نہیں رہتے اللہ خیر کرے گا میں نے تو ان کو کتنی بارکا ہے میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آن لائن پڑھانے کے لیے کچھ تیاری کر رہا تھا پینفلیکس تو بنوالی ہے کچھ نہ کچھ مل جائنا اگر ٹیوشن میل ہوں یا فی میل ہوں بچے ہوں کوئی بھی ہو آپ کو تو پتا ہے دو سال کے جو میں نے اب کورس کیا تھا وہ پڑھانے کے لیے ہی کیا تھا جی جی بلکل انشاءاللہ آپ بلکل فکر نہ کیجئے آپ کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے نا اس سے آگے پھیلانے کے لیے اللہ پاک ہی راستہ دیں گے آپ بلکل فکر نہ کیا تھا آپ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا اور آپ آپ کا پڑھانا بھی اتنا ضروری ہے جتنا آپ کا پڑھنا اب آپ نے پڑھ تو لیا ہے لیکن آپ پڑھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے آپ پر تو اللہ تعالی کا فضل ہے تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ بچوں کو پڑھائیں اور ماشاءاللہ سے آپ نماز ترابی بھی پڑھائیں گے بہت اچھی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بس یہ فصل جو ہے تقریباً ہوگی پندرہ بیس دن تو ہوں گی ہاں